موسیقی ایڈی کہیں کہیں یہاں پر فیل ہوتی نظر آ رہی ہے دعوے بہت ہے دعوے آنک ہے لیکن ان دعووں کو ثابت کرنے کے لیے جو ثبوت چاہیے وہ ایڈی کے پاس اس وقت موجود رہی ہے بھاردی جنتہ پارٹی کے خلاف عام آدمی پارٹی اس پورے معاملے پر مورچہ کھول رہی ہے کئی بڑے سوال داک رہی ہے لیکن آج اندر کی بات آپ کو میں بتاؤں دراصل سنجے سنگھ والے معاملے میں اب جو اگلی سنوائی ہونے والی ہے اس سنوائی میں وہ تمام باتیں اسپشت ہو جائیں گی وہ تمام باتیں جو کھولتی نظر آئیں گی جس کو لے کر کے لگتار جو ہے عام آدمی پارٹی سوال پوچھ رہے تھے اور یہ کہہ رہی تھی کہ ایڈی دراصل منی شیسی سودیا کے طرح ہی یہاں پر ایک پار پھر سے سنجے سنگھ کو پھنسانے کا کام کر رہی ہے سنجے سنگھ کو گرفتار جو کیا گیا اس گرفتاری کے پیچھے جو ہے یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دینیش اروڑا کی اس گواہی تھی کا جو ہے کئی نہ کئی نام لیا چاہتا ہے لیکن دینیش اروڑا کی اس گواہی کے باوجود بھی جب دوسری سنوائی ہو رہی تھی کوٹ میں تو کوٹ میں ایڈی کے وکیل نے یہ کہا تھا کہ اس پورے معاملے میں سنجے سنگھ کے طرف سے دو کروڑ کی رشوت نہیں لی گئی تھی بلکہ اس کے کسی ایک جانکار جاننے والے ویکتی کے دوارہ لی گئی تھی اب یہ دونوں پکش الگ الگ ہو گئے درشکوں اور دراصل اس کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی یہاں پر جانبوچ کر کے سرکاری ایجنسیوں کا استعمال کر وپکشی پارٹیوں کو درانے کا دھمکانے کا کام کر رہی ہے اور وپکشی پارٹیاں اس سے کہنا کہیں در بھی رہی ہے تو فیلال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ واقعی اگر سنجھے سنگھ کے خلاف ثبوت ہے تو ایڈی اس کو ثابت کرے اور اگر نہیں ہے تو جاہر سی بات ہے کہ اس پورے معاملے کو لے کر کے جو آج سرون کے ریوان نے ایک مہم شروع کی ہے اس کا کہیں نے کہیں اثر جو ہے یہاں پر صاف طور پر ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے فیلال اس پورے معاملے پر ہماری پہنی نظر بنی ہوئی ہے جو بھی اپ ڈیٹ ہوں گے وہ ماں آپ تک لگتار پہنچاتے رہیں گے اس کا اس ریپورٹ میں بس اتنا ہی جڑے رہیں بڑی خبروں کے لیے نیکشن آئی نیوز کے ساتھ